السلام علیکم ویورز ویورز آج ہم بنا رہے ہیں مٹری نمک پارے ایک قسم کے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بنا کے تو اس کے لئے ہم نے دیا ایک کپ میدہ اس کے بعد یہ لئے زیرہ آدھی ٹی سپون آدھی ٹی سپون علاچی پورڈر آدھی ٹی سپون عجوائن تو ابھی ہم اس میں ڈالتے ہیں اور اس میں دینے ہم نے دو ٹی سپون دو دوسرے کھانے آدھے چمچ آئلہ تو وہ اس میں ڈالتے ہیں ابھی آئلہ کھانے آدھے دو چمچ تو پھر اس کو مکس کر کے تو اس کو گھوننا ہے ابھی ہم سب کچھ ڈال کے تو اس کو مکس کرتے ہیں پھر گھونتے ہیں اچھا ویوری آٹا ہم نے گھون لیا آٹا ہم نے وہ اوپر لگا کے پلاسٹک رکھ دیا ہے تھوڑا سٹ ہونے کے لئے وہ سٹ ہو جائے گا تو اتنی دیر میں ہم ادھر یہ کر لیتے ہیں اس میں لیوی بنانی ہے ایک ہم نے جو اس کے اندر لگانی ہے تو اس کے لئے ہم ابھی لیں گے یہ دو چمچ میتا دو چمچ میتا لے دی ابھی ہم نے تو ابھی اس میں آئل شامل کریں گے تو آئل بھی ہم اس میں دو چمچ شامل کریں گے آئل ایک دو تو اس کو مکس کرتے ہیں اگر ضرور پڑی ہمیں تھوڑا اور آئل ڈالنے کی تو ہم ڈالیں گے تو نہیں پڑی تو یہ کیسے پوڑا ہو جائے گا ہمیں لیکن امید کھوڑے سے اُڑ ڈالنے پڑے گے کیونکہ سمیں میتا زیادہ ڈال دیا تا زیادہ چمچ مٹ کر کے بار کر تو تھوڑا اُڑ ڈالنا پڑے گا لیکن یہ ابھی چار آئل کی ہوگی چمچیں آئل کی چار چمچ ہوگی یہ بھی بالکل لیوی بنانی ہے بالکل یعنی کہ نرم ہو یہ دیکھنے اس طرح یوسف صاحب سے بنانی ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو اٹھا زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے پھر آپ کو لے بھی زیادہ ضرور پڑے گی یہ تو اگر تھوڑا اٹھا تو پھر تھوڑی پڑے گی یہ ہم نے تھوڑی زیادہ بن گئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس حساب سے ٹھیک کرنا تھا تو طبیعہ یہ اور ڈالنا تھا کیونکہ میدہ پہلے زیادہ ہو گیا تھا تو اس لیے ہم نے اور ڈال کے اس کو صحیح کر لیا تھوڑا لیکن آپ نے جب بنانا ہو تو یہ دیکھ لینا جس حساب سے اس حساب سے اس میں کم ہوئی بہشی کر لینے لیکن یہ ہونی ہی ایسی چاہیے بس یہ دیکھ میں یہ یعنی کہ زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے یہ بالکل اس طرح ہونی چاہیے یہ بھی ابھی تیار ہوگی ابھی دس سے پندرمنٹ ہم دیکھتے ہیں اس کو وہ صحیح ہو جائے تو آٹھا تو پھر اس کے بعد آماں ابھی بگرز ہم چک کرتے ہیں آٹھا کیونکہ پندرمنٹ ہو گئے ابھی آٹھا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ماشاءاللہ صحیح تیار ہو گیا آٹھا ہمارا تو ابھی ہم اس کے روٹی بنائیں گے سیدھی جیسے ہم روٹی بنتی ایسے روٹی بنائیں گے یہ بھی بگرز روٹی بان کی جمعاری ابھی ہم اس کے اوپر یہ جو بنائے تھے یہ لیوی جو بنائے تھے پہلے یہ لگائیں گے یہ اس پوری پہ لگا دیں گے ابھی ہم اس پوری کے اوپر ہم نے یہ لگا دیں ابھی ہم یہ کریں گے اس کو ضرور کرنے ہم نے چھوٹا چھوٹا کر کے جتنا ٹائٹ ہو سکے اتنا ٹائٹ رکھے اس کو ہم نے ضرور کرنا ہے ابھی ہم ایسا کریں گے اس کو کٹ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سمیں یہ دیکھ اتنا ہے اس کے بعد ان کو یہ دیکھنے یہ اٹھایا ہے ایسے رکھا ایسے رکھ کے تو ہاتھ کی اس جگہ سے پیچھے آلی جگہ سے اس کو ایسے پریس کر دینا ہے ایسے سام کو ایسے کر دینا ہے پریس ایسے اٹھا کر رکھا یہ ہاتھ کی اس جگہ سے بلکل پریس کرتے جاؤ ایسے یہ اور سب کو رکھتے جانے ہم نے یہ ویورز باقی میں نے بنا دیئے ایک رکھا تھا ابھی آپ کو بتانے کے لیے یہ بھی آپ کے سامنے بناتا ہوں کی کیسے بنتا ہے باقی میں نے بنا دیئے میں نے کہا چلو ویڈیو کا ٹائم بچ جائے آپ زیادہ ڈسٹرب نہ ہو زیادہ دیر ٹائم آپ کا ویسٹ نہ ہو تو آپ کا شکریہ جو آپ نے میری ٹائم نکالا اپنا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تو آپ کا شکریہ یہ آخری ایک بنا رہا ہوں اس کو دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ کو پتا چال جائے گا باقی ساب اسی طرح بنے ہیں تو پلیز ویڈیو اچھی لگری ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کیا کریں تو ابھی یہ ایسے بن رہا بھی یہ اس کے بعد اس کی لہر ایسے بنائیں گے ادھر لگائیں گے اس کو بیچ میں یہ جو میدہ اور گیاں نے مکس کر کے بنایا تھا وہ ہے تو یہ ایسے یہ اب یہ اس کو پکڑ کے ایسے یہ رول کر دینا ایسے تھوڑا سا پریس کرنا تھوڑا سا تاکہ بیچ میں سے آواز ہوئے وہ نکل جائے پھر اس کو دوسری مرتبہ موڑ کے ایسے 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 پھر اس کو پریس کر دینا تھوڑا سا تاکہ اب آواز غیرہ جو بیچ میں وہ نکل جائے تو بس یہ ابھی تیار ہو گئے ابھی ہم ان کو کریں گے فرائی ابھی فرائی کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں ایسے ابھی یہ اگرز ہم ڈالتے ہیں کیونکہ گھی گرم ہو گیا ہمارا یہ ابھی ہم آسطا سا اس میں ڈال دیتے ہیں بس وہ چھوٹے یا کیونکہ دو ہی ہمارے آئیں گے تو دو ڈال دیا ہم نے یہ اوپر اٹھیں گے تھوڑا سا ان کو پریس کر کے رکھنا ہے تھوڑا سا پریس کریں گے یہ پھول جاتے ہیں ہمیں گے ہمیں گے موسیقی 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 پیزی، حریب یہ مٹری تیار ہوگی مٹری کہیں اس کو سموسے کہیں اس کو نمک پارے کہیں نمک پارے تو نہیں سموسے کی طرح ہے یہ سموسے سمجھ لیں تو ابھی یہ تیار ہوگئے تو انشاءاللہ ابھی وقت ضائع نہیں کرتے ناکٹ کسی ریسپی پہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے کوئی اچھی سی ریسپی جو بھی یہ ملی تو وہ لے کر آئیں گے تو ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ موسیقی